جو اٹھارویں ترمیم ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے اس لیے کہ جو اس کا تعلق ہے وہ نہ صرف صوبائی خودمختاری کے ساتھ ہے یہ حساس کیا ہے حساس کیا ہے حساس آپ کا ملک ہے سر میرا سوال سن لیں بلکہ جو یہ حساس معاملہ ہے نا اس کا تعلق سیول سپریمیسی کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ ہمارے ماضی کے تلخ تجربات ہیں مارشللہ کا خوف بھی جڑا ہے اچھا اس حوالے سے بلاول کا ایک بیان ہے وہ میں پہلے آپ کو سنواتی ہوں پھر بات کرتے ہیں جی سنوائیے گا اس نظام میں اس قانون میں اس آئین میں اس ملک کے لیے ہمیں جانے دیا ہے ہمیں خون دیا ہے آپ کی تھمکی سے آپ کے نار گردی سے آپ کے رس کا تھمکیا سے ہم جانے دیا ہے جن لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہوں ان کے خدشات کو بلکل بیجا بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے لاشیں اٹھاتے نہیں اور بھی لیکن ملک نے چلنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ جو بیان آپ نے سنوایا ہے اس کو سیریسلی وہی لے سکتا ہے جو مقبوط الحواس آتی ایک پارلیمنٹ جس نے دو تہائی اکثریت کی وجہ سے یہ تبدیلی کی اس میں اگر کسی کو دو تہائی اکثریت دوبارہ ہوئی تو بلاول بے شک کرسی پہ چڑھ کے چھنانگیں لگاتا رہے دو تہائی اکثریت تبدیلی کرتے گی سنسیٹیوٹی اس میں کدھر ہے کیا پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت کو حق حاصل نہیں ہے اگر اس وقت حق حاصل تھا کہ اٹھاروی ترمیم کی جا سکتی ہے تو کل اٹھاروی ترمیم کو بہتر بنانے میں اس میں مزید کوئی چیز ایڈ کرنے میں یا کم کرنے میں اس میں تو کوئی دو رہنی ہے نا کنسنسلی ہے پارلیمنٹ آبیسلی یہ جو ہے وہ اب اگر یہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ مقدس تھی جس میں زرداری صاحب نے لوگ پٹھائے تھے اور وہ رضا رمانی بیٹھے تھے اور اس کے تقدس کو کوئی چھیڑی نہیں سکتا بڑی سنسیٹیویٹی ہے تو باقی ساری پارلیمنٹوں کو زندہ درگور کر دیں کوئی جھانم رسید کر دیں اگر پارلیمنٹ ہے ہر مقدس پارلیمنٹ دو تہائی سے تبدیلی کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے لیکن ابھی جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے جو ہے وہ ایک معاملے پر بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیوں دو سال میں ہمیں جو نظر آتی ہے وہ انتقامی سیاست ہوتی نظر آتی ہے انتقامی ہے یعنی وہ موضوع بیعث میں نہیں ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ وہ تبدیلی میں تو کوئی نہیں کر سکے جس دن تبدیلی اٹھارویں ترمیم میں کوئی کرنی ہوگی ان کو اپوزیشن کو ساتھ لا کے ملا کے ان کو رازی کر کے ہی کیا جائے گا ابھی تک تو یہ بیانات آ رہے ہیں وہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے سیریس نہیں اس طرح لینا چاہیے کسی بھی قوم کو کسی ایشو کے اوپر اپنی دماغ سوزی کرنی چاہیے بیان بازی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں جو مجھے آپ کو کسی کو ممانت نہیں ہے اگر میں مثال کے طور پر آٹھویں ترمین اٹھارویں ترمین کی کسی چیز سے خوش نہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں فلان چیز پر خوش نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار ہے کہ میں اس کو بدل دوں گا